آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز 16 جنہا جائے سچ کے ساتھ سارے بھائیوں تاہی رام رام آج انڈیا نیوز 16 کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے گاؤں کھاریا میں جہاں پہ ہم سرپن صاحب سے باتیں کریں گے کہ انہوں نے اپنے کاریکال میں کس پرکار سے گاؤں میں وکاس کروایا اور انہوں نے سرپن صاحب نے کیے کریا اور کیے کورنیا کریا اپنے کاریکال میں یہ ساری بات ہم آج بتاواں گا آپ نے انڈیا نیوز 16 میں اور بھی جو سرپن سے انہوں تائیں بھی ہمتاری بات کرواں گا دیرے دیرے تو جو گاؤں کھاریا ہے وہ بہت ہی پرسید گاؤں ہیں مہندرگڑ کا جو نیالے ہے وہ بھی گاؤں کھاریا سے یادکرت کیا گیا ہے ہودہ سیکٹر کٹا ہوا ہے اور اس پرکار سے کافی فیمس گاؤں ہے تو دیکھئے ہمارے سموادہ تک یہ ریپورٹ گاؤں کھاریا سے نمسکار ساتھ یہ سواکت ہے آپ کا انڈیا نیوز 16 میں 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 پردیپ کوشک دوستو آج ہم اوبستیت ہیں ڈسٹک مہندرگڑ کے گاؤں کھائرہ میں یہ گاؤں اپنے آپ میں بہت ہی فیمس ہیں مہندرگڑ ڈسٹک میں جہاں تک آپ نے سنا ہوگا نام اور اس گاؤں کے بارے میں جو کچھ گاؤں میں ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جتنے بھی ہمارے مہندرگڑ ڈسٹک میں پنچائتیں ہیں سب ہی پنچائتوں سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تو اسی کڑے میں آج ہم شروعات کرتے ہیں گاؤں جو کھائرہ ہے ان کے سرپن صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے باتچت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاریکار میں گاؤں میں کیا کچھ سیوائیں دی ہیں کیا ان کا کاریکار رہا ہے اور انہوں نے کتنا اپنے گاؤں میں وکاس کروایا ہے تو ملتے ہیں گاؤں کھائرہ کے سرپن صاحب سے سرپن صاحب جی نمشکار آپ کا سواگت ہے انڈیا نیو سکسٹین میں نمشکار جی جو آپ جو درسک آپ کو انڈیا نیو سکسٹین کے دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے وارے میں کچھ بتائیں کیا آپ کا کیا نام ہے آپ کیسے کیا ہے کیا کرتے ہیں ایسا میں جی ابھی گاؤں کھائرہ کا آلیا سرپنچ ہوں پہلی میں فوج میں تھا ریٹائرمنٹ ہو کے آیا تھا آتے ہیں دو سال بعد میں میرا کو گاؤں نے سرپنچ کیا شوا کرنے کا موقع دیا اور میں دو جار سوڑا میں جنوری میں سرپنچ بنیا تھا سب سے پہلی میں نے گاؤں میں بجلی اوباگ کا گیارہ لاکھ روپیہ کر جاتا بل کا گاؤں پہ کر جاتا گیارہ لاکھ روپے کا بجلی کا ہاں پنچائد کا گام پنی تھا پنچائد کا بور کا پنچائد کا بور چل رہا تھا اس پہ گیارہ لاکھ کا بل آیا واہ تھا تو وہ میں نے گیارہ لاکھ روپیہ ہشت میں گیارہ لاکھ روپے بڑھے بل بڑھے ہے اور بجلی واگ نے میرے کو بہت fil سامنے مدد قریب ہے میرے کو گاہ میں بجلی کی آپ پرطی میں تھوڑی ہی پرولم تھی دو ٹراس پرم گاہ میں نئے لگوائے اور ہمارے گاہ میں پہلے تین بور پینے کے پانی کا تین بور تھے پرنتو دوزار سوڑا میں میں نے کہا رہا بار سوالنے کے بعد میں میں نے تین بور اور کر کے ٹوٹل چھے بور ہیں چھے بور ہمارے پبلک ہیلتھ ہمارے گاہ میں پانی کی کوئی دکت نہیں ہے اور اچھا پانی اور بیڈیا کے نام سے کوئی کسی کو پانی کی کوئی دکت نہیں ہے ہاں جی سبھی گھروں میں نڑکے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بزار میں جیسے ہوتا ہے کہ پانی کا جو نڑکہ آتا ہے اس کا بیل بھرا جاتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں جی کوئی بیل نہیں فری سیوہ ہے بہت اچھی بات ہے تو جی سرپنچ صاحب آپ مجھے ایسا بتائیں ایسا بتانے کا کشت کریں جو درسک ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ سرپنچ پد پر نیوکت کیے گئے تھے اس سے پہلے آپ فوج میں تھے اچھا جب فوج سے آپ آئے تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ میں سرپنچ بنوں گا گاؤں کا نہیں میں نے نہیں سوچا تھا آپ کے مند میں کب ویچار آیا ہے کہ مجھے گاؤں کا سرپنچ بننا چاہیے یا گاؤں کا وکاس کرنا چاہیے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہیے ایسا دی میرے کو گاؤں نہیں گاؤں والوں نے بولا دی آپ گاؤں کی سچی سیوہ کرو گے فوجی آدمی ہو تو گاؤں والوں نے میرے کو سیوہ کرنے کا موقع دیا ہے گاؤں والوں نے آپ کو سیوہ کرنے کا موقع دیا ہے تو آپ نے گاؤں والوں نے جیسے آپ کو سیوہ کرنے کے لیے چونہ تھا تو آپ نے قریب سمیں پورا ہونے کو ہے سرپنچی کا تو آپ نے پانچ سال کے کاریکال میں گاؤں میں کیا کیا سیوہ دی جو لوگ چاہتے تھے ان کی جو منوکام نہ تھی ان پر آپ کھرے اترے ہاں جی میں نے جتنی کوشش کریا اپنی طرف سے پانے کی کوئی دکت نہیں گاؤں میں کھٹوں میں ڈانی تھی ان میں ٹائلوں کا راستہ بنوا دیا اور لنک راستے تھے ان کو ٹائلوں سے بنوا دیا اور بی جے پی سرکار نے سیوہ سے یہ کچھا راستہ نہیں ہے ہاں گاؤں میں جی کوئی ڈانیوں میں کوئی کھٹوں میں راستہ دو تین بچے ہیں دو چار اور تو گاؤں کے بہتر تو کوئی کچھا نہیں ہے آپ نے اپنے کاریکال میں کتنے راستے بنوایاں گاؤں میں راستے یا گلیاں کہہ سکتے ہیں ہم کتنے بنوایاں میرے خیال سے دس دس پندرہ راستہ تو گاؤں کے بہتر گڑیاں دس سے پندرہ گلیاں آپ نے اپنے کاریکال میں بنوایاں اور ڈانیوں میں ایک گاؤں سے اور پاگا کاکڑ تک راستہ بنوایا ہے لنک راستہ کائلوں سے اور ایک نیترام کی ڈانی ہے میں نے سب سے اچھا ایک میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا دیئے بھی ہے راستہ بنا دیا اور گاؤں میں سب سے جو یوان کے لیے بہت میں نے محنت کر کے اور آرینہ سرکار کے سیوگ سے سٹیڈیم سٹیڈیم پانچ قلوں کی اکڑ پانچ اکڑوں میں چار دواری بنائی اور اس میں گھاس لگا دی اور کمرہ بنا دیا ہے کہ وہاں پہلی سی تھا یہ کمرہ بنا دیا اور پیڑ پود لگا کر ریالی کر دی سٹیڈیم میں صبح صبح بچے دوڑتے ہیں کرکیٹ کا یہ سٹیڈیم بنایا ہے اب جو آپ نے اپنے کاریگار میں کھیل کا سٹیڈیم بنایا ہے یہ کتنے دن پہلے بنایا ہے 2019 میں یہ چار دیواری کرائی اور اب 20 میں اس کو اوپر گھاس لگائی ہے اب یہ بن کے پورا تیار ہو گیا ہے ہاں جی بن کے پورا تیار ہو گیا ہے گاؤں کے بچوں کے لیے ہی ہے یا بہار سے بھی کوئی ٹیم وغیرہ کھیلنے آتی ہے ٹورنامنٹ وغیرہ کرواتے ہو تو ہاں جی گاؤں کے بچے بھی کھیلتے ہیں اور بہار کے سال میں دو بر یا تین بر ٹورنامنٹ کراتے ہیں گاؤں سے تین بر گاؤں میں کرواتے آپ ٹورنامنٹ اچھا اب یہ بتائیے کہ گاؤں میں جو آپ نے بتایا کہ بجلی کی کوئی شماشہ نہیں ہے پانے کی کوئی شماشہ نہیں ہے روڈ آپ نے سارے بنوا دیئے دو تین بچے ہیں وہ بھی آپ دیرے دیرے بنوا دوگے اور سب سے اچھا کام جو آپ نے کیا ہے کہ یوگاؤں کے لیے جو آپ نے کھیل سٹیڈیم بنوایا ہے وہ بہت سرانی کام ہے اور اب جو کچھ گاؤں میں جیسے ہوتا ہے کہ بھئی پنچائد گھر ہوتا ہے اور بھی درمسالہ وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ کیل کروائے آپ نے آج میں نے گاؤں کے جو پنچائد بہن تھا یہ پہلی دس سال پہ نہیں بنایا تھا تو وہ پنچائد گھر جھر جھر آلات میں ہو گیا تھا ہم نے اس کو رنگ پینٹ اور نیچے جو ٹائل اور اس میں پنچائد گھر میں بھی پارک منایا پوتے لگائے وہاں پر وہ ایسا ہو گیا تھا کہ ایک دم آدمی وہاں پر جا نہیں سکتا تھا وہاں پر بڑے بڑے جھاڑی جنگل ایسے ٹائپ کا ہو گیا تھا پرانتو میں نے سب سے پہلی یہ سرکار کے پیسے لگائے اور یہ پیسے یہ کام اچھی بیلڈنگ بنائی پرانتو اس کو دیکھ کیا حالات ہو رہی ہے تو میں نے یہ کام بھی فیشٹ میں ہی اس کو پنچائد گھر کو جو چائر دوار کی بیتر بھی پرانتو پورا پورا گاؤں گاؤں کا صحیح ہو تھا یا آپ نے اپنے دم پہ یا سرکار نہیں کروایا تھا نہیں ہمارے گرام پنچائد کی نام سے گاؤں کو کوئی سیوگ نہیں ہے پنچائد کا پیسے آتے تھے کچھ سرکار کے پیسے سے ہاں سرکار کے دو ہمارے پاس پنچائد سرکار سے بھی آئے کچھ گاؤں کے پیسے بھی کچھ سے آمدنی ہوتی ہے تو گاؤں کے جو پیسے آپ آمدنی ہوتی وہ کس پرکار سے ہوتی ہے وہ بتائیں تھوڑا یہ ہمارے جو کچھ جمین ہوئی تھی جمین ہوتی ہے پنچائدی جمین ہوتی ہے پنچائدی جمین تھی وہ پورٹ میں تحصیل بنیا تھا وہ وہاں پر جادی کرن ہوئی تھی تو اس کی اپ ڈی ہے اس میں کچھ بیاز آتا ہے اس سے ہم نے یہ کچھ کچھ تھوٹا مٹا کام کریا کچھ سرکار نے دیئے پیسے جیسے کی آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں آپ کے جو سیکٹر کٹے ہوئے ہیں ان کا کیسے کیا بکاہ سے ابھی تک تو مجھے لگتا ہے ہوا نہیں وہ ایسے ہی ہیں یا کچھ کیسے کیا ہے جو ڈا سیکٹر ہے جی وہ جو عدی کرنگ دمین کری وہ گلت کری کیونکہ اس میں تین لائن بہت بڑی بڑی تین لائنیں خروس ہو رہی ہیں لمبی کی لمبی تو وہاں پر رہنا ہے تو مکان بن سکتے نہ کچھ اور کچھ سکتے تو سرکار نے کیسے کس نے کیا کیا کس نے دیماغ کیا ہمیں تو اس میں آپ سرپنس تھے یا نہیں تھے نہیں میں جب بھوج میں نوکری کرتا ہوں پہلے کی باتیں یہ پہلے کی باتیں اب وہ جو پلاٹ وغیرہ کیے گئے تھے جو سیکٹر بنایا گیا تھا وہ بہلے بھالے جمیدانوں سے زمین بھے گاؤں میں لائے کر خرید لئی زمین تو خرید لیا وہ ایسے کیسے پڑی ہے آہ کچھ وہ بھی ایسے کیسے پڑی ہے بدروال کی بھی کچھ کام کیا ہے منہ وہ کوئی پلاٹنگ نے بھی کہنا ہم سے کسی کو مقام نہیں بناتے رہے نہ کہ اس کو کچھ نہیں ہو جا گاؤں میں جیسے مندر وغیرہ ہوتے ہیں تو اب گاؤں میں اپنے کتنے حالیاں مندر ہیں اور ان کی کیسے کیا کنڈیشن ہے اور ان میں آپ نے کیسے کیا کچھ کام کروائے ہیں ایسا جی کام میں دو مندر ہیں دونوں کے عالت بہت اچھی ہے اور ایک تو مندر پہلی تیار تھا اس ستناڑی روڑ پہ سیوہ انومان مندر ہے اس کے میرے کام میں کچھ کام بچ رہت ہو کام جتنا اس کا ہم نے اس کی بھگوانی سیوہ کری مدد کری جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے گاؤں والوں نے سرپنج بنایا ہے تو گاؤں میں آپ کے بپکس میں کوئی نہیں تھا اس میں ایک اور تھا اس ٹائم ایک اور کھڑا تھا الیکسن کے لیے تو آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے میری جو جیت ایک سو ایک بوٹوں سے ہوئی تھی ایک سو ایک بوٹوں سے ہوئی تھی آپ کے جیت میں آپ کے پردین پردیدواندی جو کھڑے تھے ان کو بھی اچھے ووٹ ملے تھے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا جو یہ کال چلا ہوا ہے سرپنجی کا اس میں آپ نے پریعاورن سے ریلیٹیڈ جو پسو پکشی ہوتے ہیں پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ کروایا گاؤں میں ایسا جی میں نے جو پاہ گا سے گھرہ سے پاہ گا کاکڑ رستہ بنایا تھا اس میں کچھ پودے لگائے ہیں کچھ سٹیڈیوم پودے لگائے ہیں اور پودے جتنے گاؤں میں جیسے پنچائد گھر میں پنچائد گھر میں یہ جو سمسان گھاٹ میں یہ پودے لگائے ہیں اچھے پودے ہیں کہ وہ جو کیا بلتے ہیں جو اسکھا کا پیڑ یہ پنچائد گھر میں یہ آپ نے پریعاورن کا بھی دھیان رکھا ہے اچھے سے بہت اچھی بات ہے جی اب آپ مجھے صرف ایک کوشن کا جواب ہو دی جی درست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گاؤں والوں نے آپ کو کھڑا کیا تھا آپ کا اس سمیں سرپنچ بننے کا گاؤں کی سیوہ کرنے کا کتنا من تھا جب گاؤں والوں نے آپ کو کہا کہ آپ سرپنچ بنیں ایسا تھا جی میں تو بھی چار سرپنچ بننے کا بلکل نہیں تھا حقیقت یہ تھا کہ پرانتو میرے کو پریسر دواب دیکھے گاؤں والوں نے جو رہا مردی بنایا تھا حقیقت بات یہ ہے بہت اچھی بات ہے اب یہ بتائیں کہ اس سرپنچ کے کال کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ راجنیت سے جڑے رہیں گے یا کیا کچھ کریں گا نہیں بس میں میرا کاریا کال ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں راجنیت سے کوئی سمبند نہیں رکھوں گا راجنیت سے سمبند تو نہیں رکھو گی لیکن گاؤں کی سیوہ کی بات ہے اس میں کتنا یوگدان ہوگی آپ ایسا ہے جتنی اس کی گاؤں میں جتنی کوشش کریں گاؤں کی سیوہ جتنی ویسے کریں گے بہت اچھی بات ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے انڈیا نیو سیکشن کو سمیں دینے کے لئے تو دوستو یہ تھے گرام پنچائت گھاریا سے سرپنج آپ ان کے وچار آپ نے سنے دوستو اسی پرگار سے مہا پنچائت پنچائت سبھی کے وچار سننے کے لئے آپ ہمارے چینل انڈیا نیو سیکشن کو لائک سیر سبسکرائب کریں دھنیواد